اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے چپٹر نمبر نائن کا کچھ اور شارٹ قویسٹن ڈسکس کرنے ہیں آج ہم شارٹ قویسٹن ڈسکس کریں گے رائٹ آنوٹ آن کوہرنٹ سورسز ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس کوہرنٹ سورسز کیا ہوتے ہیں کوہرنٹ سورسز آپ کے ساتھ وہ سورسز ہوتے ہیں جن میں تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ کانسٹنٹ فیز ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ایسے دو سورسز جو ایسے ویوز کریئیٹ کریں جن میں تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ کانسٹنٹ فیز ڈیفرنس ہو ایسے سورسز کو ہم کوہرنٹ سورسز کہتے ہیں سٹوڈنٹس آ اس کی ایکسپلینیشن میں آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ یہ کوہرنٹ سورسز فیزیکلی پروڈیوز کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے تو اس میں آپ نے کہنا ہے کہ لائٹ جو ہے لائٹ اصل میں کیا ہے یہ اصل میں آہ الیکٹرانز کا الیکٹرک ڈسچارج ہے لائٹ جب پروڈیوز ہوتی ہے تو اس کا پروسیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ الیکٹرانز جو ہیں وہ ہائیر شیل میں جمپ کرتے ہیں اور جب وہ ری جمپ کرتے ہیں تو انرجی ان دی فارم آف لائٹ جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے سو لائٹ is the result of electric discharge which means excitation and the excitation of electron in a gas ٹھیک ہے سو لائٹ ویوز کیسے پروڈیوز ہوتی ہیں وہ اصل میں آپ کے ساتھ کسی گیس میں trillions and billions of electrons ہوتے ہیں اور وہ سارے electrons آپ کے ساتھ excitation اور ڈی ایکسائٹیشن کرتے ہیں اور اس سے آپ کے ساتھ trillions and billions of light waves جو ہیں وہ اس گیس سے نکلتی ہیں سٹوڈنس یہ trillions اور billions of waves کا آپس میں coherent ہونا اور ان trillions and billions of waves کا آپس میں ان کا constant phase difference ہونا یہ بات nearly آپ کے ساتھ impossible ہے ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جتنے waves نکل رہے ہیں یہ سارے ان phase نکلیں اور ان سارے waves کو ہم coherent کہہ سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ physically those sources کو coherent بنانا it is nearly impossible یہ ہمارے لیے ایک impossible بات ہے اور یہ کہنا کہ یہ دو sources coherent ہے this would be a meaningless statement لیکن hygiene کے مطابق جو ہے ہمارے ساتھ there are two ways according to hygiene principle by which we can produce coherent sources ہم جو ہے coherent sources بنا سکتے ہیں لیکن ان sources کو ہم logical coherent sources کہتے ہیں students physically تو coherent sources بنانا impossible ہے لیکن logically ہم ایک source کو دو coherent sources میں convert کر سکتے ہیں مطلب ہم ایک source سے ایک peer بنا سکتے ہیں appear of sources which would be logically coherent sources اس میں students آپ کے ساتھ دو methods ہیں method number one جو ہے that is division by wavelength and method number two جو ہے that is division by amplitude division by wavelength وہ method ہے جب ہم کسی source کے سامنے دو openings بنا لیتے ہیں تو وہ دو openings جو ہیں hygiene کے مطابق دو sources کی طرح role play کرتے ہیں اور یہ دو sources logical sources ہیں اور یہ دو logical sources آپ کے ساتھ coherent sources ہوں گی اور youngs double slit experiment میں youngs نے یہی method use کیا تھا جب اس نے interference of light کو explain کیا تھا students دوسرا method آپ کے ساتھ division by amplitude ہے let's suppose آپ نے ایک source کے سامنے ایک mirror رکھا ہے تو source سے receiver کو ایک ray direct جا رہی ہے اور دوسری ray mirror سے reflect ہو کے واپس جا رہی ہے تو source کو دو waves مل رہے ہیں ایک receiver کو دو waves مل رہے ہیں اور یہ دو waves بالکل آپ کے ساتھ coherent waves ہیں مطلب receiver کو اس طرح لگے گا کہ ایک source موجود نہیں ہے دو sources موجود ہے ایک تو actual source ہے لیکن دوسرا ایک logical source ہمارے ساتھ mirror میں بھی موجود ہے اور وہاں سے بھی rays آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے جو mirrors use ہوتے ہیں ان کو partially reflecting and partially transmitting mirrors کہتے ہیں یہ ویپ کے آدھے حصے کو reflect کر دیتا ہے اور آدھے حصے کو transmit کر دیتا ہے اور یہ transmitted اور reflected ray جو ہوتے ہیں یہ دونوں logically polarized so logically جو ہے coherent sources سے نکلی ہوتی ہیں سو یہ دونوں methods آپ کو diagram میں show ہوئے ہیں division by wavelength اور division by amplitude students next question کی طرف بڑھتے ہیں اور next question ہے interference of light کے بارے میں write a short note on interference of light so interference کیا ہے interference super position ہے دو waves کا آپس میں ملنا بلکہ آپس میں مرج ہو جانا اس کو ہم interference کہتے ہیں اور یہ property جو ہے یہ صرف waves کے لیے ہیں particles جو ہوتے ہیں وہ interference نہیں کرتے particles ایک quaint پہ جب collide ہوتے ہیں تو وہ bounce back ہو جاتے ہیں لیکن waves کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ collide ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آہ وہ صرف collide نہیں ہوتے بلکہ اس point پر وہ ایک دوسرے میں مرج ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے result کو change کر دیتے ہیں ایک نئی wave بن جاتی ہے اور اس نئی wave میں ان دونوں waves کا combined effect موجود ہوتا ہے that is called interference students interference ہمارے ارد گرد ہر جگہ پر ہوتا ہے let's suppose میں جو ابھی sound produce کر رہا ہوں تو میرے sound waves وہ walls کے ساتھ اور چت کے ساتھ اور ground کے ساتھ تکرا کر مختلف positions پر وہ meet ہو رہے ہیں اور مختلف positions پر ان کی interference ہو رہی ہے لیکن students اگر آپ نے اس interference کو observe کرنا ہے تو اس interference کو observe کرنے کے لیے دو conditions ہیں یہ دو conditions اگر نہ ہو تو interference تو ہوگی لیکن آپ اسے observe نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ conditions موجود ہے تو interference بھی ہوگی اور آپ اس کی observation اور اس کی study جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں وہ دو conditions کیا ہے اس میں پہلی condition ہے کہ the sources must be coherent مطلب constant phase difference ہونا چاہیے اور دوسری condition یہ ہے کہ the sources must be monochromatic مطلب ان کی frequency اور ان کا color جو ہے وہ same ہونا چاہیے اگر یہ دونوں conditions آپ کے ساتھ موجود ہے تو پھر آپ interference کو study کر سکتے ہیں اور جب آپ interference کو study کرتے ہیں تو آپ interference کی three categories نکالتے ہیں constructive interference destructive interference اور general interference تو سب سے پہلے آتے ہیں students constructive interference کی طرف اس کی conditions آپ نے already chapter 8 میں بھی discuss کر لی ہے کہ وہ interference جس میں path difference lambda کا integral multiple ہوگا یا phase difference two pi کا integral multiple ہوگا تو وہاں پر waves اس طرح آپس میں ملیں گی کہ وہ ان دونوں کی amplitude کو جو ہے reinforce کرے گی اور wavelength جو ہے آپ کے ساتھ amplitude بڑھ جائے گا intensity بڑھ جائے گی energy بڑھ جائے گی اس کو ہم constructive interference کہتے ہیں destructive interference کی بھی آپ نے already condition پڑھ لی ہے کہ path difference lambda by two کا odd multiple یا phase difference lambda by pi کا odd multiple تو پھر آپ کے ساتھ destructive interference ہوتی ہے اور destructive interference میں آپ کے ساتھ amplitudes ایک دوسرے کو oppose کرتے ہیں اور energy اور intensity وہ decrease ہو جاتی ہے تو یہ students ہم نے دو questions آج discuss کیے coherent sources پہ ہم نے بات کی اور coherent sources کے ساتھ ساتھ ہم نے interference of light پہ بات کی next lecture میں اس سے آگے short questions discuss کریں گے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی thank you students کے لیےo